اسلام علیکم آج ہم آپ لوگوں کی دھیرو فرمائش پر ایز سپیشل میں بنا رہے ہیں پرفیکٹ رسم لائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رسم لائی بناتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے اور ٹھیک نہیں بنتی لیکن میں آج آپ کو بلکل پرفیکٹ رسم لائی بنانا بتاؤں گی لہٰذا ویڈیو کو پورا دیکھیں ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے دوستوں اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تو بنانا شروع کرتے ہیں سوفٹ رسم لائی سب سے پہلے ہم نے ون لیٹر دودھ لیا ہے دو عدد ہم نے سبت علاجی لی ہے یہ ایڈ کریں گے دودھ کو ہم اچھے سے بوائل کریں گے آدھا کپ ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں کچھ ویس کہتے ہیں کہ ہم رسم لائی بناتے ہیں تو ہماری رسم لائی ٹوٹ جاتی ہے میں آج آپ کو بہت ہی ایزی طریقے سے رسم لائی بنانا بتاؤں گی جو بہ آسانی سب اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اور بہت ہی کم خرچے میں ہم نے ایک لیٹر یہ دودھ لیا ہے اس کو ہم وائل کریں گے جب یہ تین پاو کے قریب رہ جائے گا تب ہم اس کے اندر رسم لائی ایڈ کریں گے ابھی ہم اس کو وائل کریں گے ہم نے فریش دودھ لیا ہے آپ ڈبے کا بھی لے سکتے ہیں اس سے پہلے بھی میں آپ سے رسم لائی کی ریسپی شیئر کر چکی ہوں جو آپ لوگوں نے بہت ہی پسند کیا لیکن کچھ کموٹس آ رہے تھے کہ ہماری رسم لائی ٹھیک نہیں بنتی اس لئے میں آج آپ کی ریکویسٹ پر یہ رسم لائی دوبارہ بنا رہی ہوں وہ بھی میں بہت ہی ایزی طریقے سے آپ کو بتاؤں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ ہمارا اچھے سے وائل ہونا شروع ہو گیا ہے ابھی ہم اس کو پانچ سے چھ منٹ پکائیں گے تاکہ دودھ اچھے سے گھڑا ہو جائے تب تک ہم رسم لائی کا بیٹر تیار کر لیں گے ہم نے یہ رسم لائی کا ایک پیکٹ لیا ہے یہ بازار سے آسانی سے یہ مل جاتا ہے ہم نے ملک پورڈر نہیں لیا ہم نے یہ تیار رسم لائی لیا ہے جو بہ آسانی آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں ایک پیکٹ ہم نے رسم لائی کا لیا ہے ایک لیٹر کے لیے ایک رسم لائی کا پیکٹ کافی ہے چار چمچ ہم نے اس طرح کے آئل کے لیے ہیں یہ ایڈ کریں گے مکس کریں گے آئل کو ہم اس کے اندر اچھے سے مکس کر لیں گے ایک درمیانی سائز کا انڈہ لیا ہے انڈے کو ہم اچھے سے پہنٹ لیں گے اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اب یہ سارا مکسر میں آپ کے سامنے بنا رہی ہوں آپ اسی طریقے سے بنائیں تو آپ کی رسم لائی کبھی بھی خراب نہیں ہوگی آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں سکپ کر کے نہ دیکھا کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹر ابھی نرم لگ رہا ہے یہ ابھی ایک میٹ کے بعد خود بخود ہی سخت ہو جائے گا دودھ کو بائل ہوتے گئے پانچ سے سات منٹ لگ گئے ہیں اب ہم اس کے اندر تھوڑے سے بدام ڈالیں گے ایک سپون بھر کے ہم نے اس میں بدام کٹے ہوئے ڈالیں ہیں کٹے ہوئے پیچھتے ایڈ کریں گے ایک سپون اب ہم اس کی گولیاں بنائیں گے تھوڑا سا ہاتھوں پر آئل لگائیں گے جتنی سائز کی آپ نے گولیاں بنانی ہے اس طرح جتنا سائز آپ رکھ سکتے ہیں جتنا بڑا آپ نے بنانا ہے اس طرح سے ہم گولیاں بنا بنا کر دودھ کے اندر شامل کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ اگر آپ کو زیادہ رسم لائیاں بنانی ہے تو آپ دو پیکٹ بھی ڈال سکتے ہیں ایک پیکٹ میں آٹھ سے دس گولیاں بن جائیں گی پہلے ہم نے آج کو ایستہ رکھا تھا اب ہم آج تیز کر دیں گے تاکہ گولیاں اچھے سے پھول جائیں ہلکا سامنے ان کو اوپر دودھ ڈالنا ہے تاکہ یہ اچھے سے پھول جائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائز میں یہ ڈبل ہو گئی ہے ایک سے دو دفعہ اس کی سیٹ چینج ضرور کریں تاکہ اندر تک یہ جوسی بنیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائز میں یہ کتنی بڑی ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ ایک دم پرفیکٹ تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں ایک دم یہ اچھے سے پھول گئے ہیں اور یہ کتنی سوفٹ ہیں یہ اندر سے یہ کتنی سوفٹ ہوگی آپ بنائیں گے تو آپ کو کھا کر مزا آ جائے گا اب اید آ رہی ہے اید وار ضرور بنائیں پوٹ کومرس میں مجھے بتائیں کہ یہ رس ملائی آپ کی کیسی بنیں اب یہ دودھ اچھے سے گڑا ہو گیا ہے اور یہ رس ملائی بھی ہماری اچھے سے پھول گیا ہے اب ہم فلیم بان کر دیں گے اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو سوف کریں گے یہ دیکھیں ایک دم پرفیکٹ رس ملائی ہماری تیار ہے یہ دیکھیں اندر سے یہ کتنی جوسی اور باہر سے یہ کتنی نرم ہے اور اس کا ٹیسٹ تو کیا کمال کا ہے امیزنگ آپ اس اید پر ضرور بنائیں اور کومرس میں مجھے بتائیں کہ یہ آپ کی رس ملائی کیسی بنیں رس مپساند آئے تو لائک کیجئے دوستوں اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کیجئے اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے جو بلکل فری ہے اور پلیس میرے فیس بک کے پیج کو وزٹ کیجئے لائک کیجئے اور اسے فالو کیجئے شکریہ شکریہ کیجئے شکریہ 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 وزید